اسلام علیکم سٹوڈنٹس ای ہوپ یوں آل ار فائن ایم عریش فاروک این او پیپل آر ووچنگ سائنس پیریٹ چینل جی تو سٹوڈنٹس سب سے پہلے میں آپ کو اپنی ویڈیو کے کونٹنٹس بتا دوں تو آج میں اپنی اس ویڈیو میں یونیورسٹی آف گزرات کے جو نیو سٹوڈنٹس ہیں نیو بیچ ہے ٹوزن ٹوینٹی کا ان کے لئے جو ٹائمنگز فالو ہوگی جو سکیجول فالو ہوگا اس کے بارے میں ڈسکشن ہوگی جو نمبر آف کورسیز نمبر آف سبجیکٹس ان کو آفر ہوں گی اور ہر سبجیکٹ کی جو لیکچرز وغیرہ ہوں گے جو ٹائمنگز وغیرہ ہوں گی جو بھی ٹائمنگز وغیرہ ہوں گی جو بھی ٹائمنگز ہوگا اس کی ڈسکشن اس ویڈیو میں ہوگی میرے سٹوڈنٹس جنہوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا کائنٹس کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پرس کر دیں یہ سیم ہوگی مارنگ این ایوننگ میں صرف ٹائمنگز کا ڈیفرنس آتا ہے باقی ساری باتیں مارنگ میں بھی وہی فالو ہوں گی اور ایوننگ میں بھی وہی فالو ہوں گی اور ان تمام بیسک باتوں کے علاوہ جو ٹائمنگز وغیرہ ہیں وہ اس ویڈیو میں میں مارنگ کی شیئر کروں گی اور اس کے بعد میں نیکس ویڈیو ایک اپلوڈ کروں گی اس میں جو ٹائمنگز وغیرہ ہوں گی وہ ایوننگ کے ریلیٹیڈ ہوں گی سو جیسا کہ آپ میں سے بہت سے سٹورنٹس اس بات سے آلیڈی فیملیر ہوں گے کہ یونیورسٹی آف گجات میں سیون ڈیز میں سے فائیو ڈیز ورکنگ ہوتے ہیں اور باقی سیٹرڈے سنڈے نون ورکنگ ڈیز ہوتے ہیں سیٹرڈے سنڈے سٹورنٹس کے لیے آف ہوتا ہے آپ کے جو لیکچرز وغیرہ کنڈکٹ ہونے ہیں وہ فرسٹ فائیو ڈیز میں ہی کنڈکٹ ہوں گے اب نیکس یہاں پر فرس سمیسٹر کو بیس بنا کر میں ساری باتیں کروں گی کیونکہ میں لیں یہ ویڈیو فرس سمیسٹر کے سٹورنٹس کے لیے ہی ہے تو نمبر آف کورسیز جو فرس سمیسٹر کے سٹورنٹس کو آفر کیے جاتے ہیں فرس سمیسٹر میں وہ آلموسٹ سکس کورسیز دیا سیون کورسیز آفر کیے جاتے ہیں یا کچھ ڈیپارٹمرز میں فائیو کورسیز بھی آفر کیے جاتے ہیں کچھ میں 5 کچھ میں 6 کچھ میں 7 تک لیمٹ ہوتی ہے اور جو کورسز جو سبجیکٹس آپ کو آفر کیے جاتے ہیں ہر سبجیکٹ کے آپ نے ویک میں دو کلاسز لینا ہوتی ہیں یہاں پر اب تھوڑا سانا میجر اور مائنر سبجیکٹس کا بھی آتا ہے میجر اور مائنر سبجیکٹس کیا ہوتے ہیں اس پر آل ریڈی میں نے ویڈیو بنائی ہوئی ہے میجر سبجیکٹس کی موسلی ایک ویک میں آپ کو 2 کلاسز لینا پڑتی ہیں لیکن کچھ مائنر سبجیکٹس ایسے بھی ہوتے ہیں جس کی آپ کو صرف ویک میں ایک ہی کلاس لینا پڑتی ہیں لیکن یہاں پر میں میجر سبجیکٹس کو ہی لے کر چلوں گی مائنر سبجیکٹس آپ کو ایک آج جو مائنر سبجیکٹ ہوتا ہے میں بھی اس کے آپ کو ویک میں ایک کلاس بھی لینا پڑے سو ہم میجر سبجیکٹس کو لے کر چلتے ہیں کہ ایک سبجیکٹس کی آپ کو ویک میں دو کلاسز لینا پڑتی ہیں اور ایک جو کلاس ہوتی ہے جو ایک لیکچر ہوتا ہے وہ 1.5 آورز یعنی کہ 1.5 گھنٹے کا ہوتا ہے یہ تھوڑا سا بیسک کنسپٹ ہو گیا جو کہ آپ لوگ کے پاس ہونا ضروری تھا کہ اٹلیسٹ آپ لوگ جب فرس سمیسٹر میں ہیں یا سٹارٹنگ کے ڈیز میں آپ لوگ جائیں تو آپ کو اٹلیسٹ پتا ہو کہ آپ لوگ انہیں کتنے سبجرس کے کتنی کلاسز لینی ہیں اب نیکسٹ بات کر لیتے ہیں یونیورسٹی کی ٹائمنگز میں یہ یونیورسٹی کی ٹائمنگز آپ ریگولر ہیں آپ آن لائن ہیں یہی ٹائمنگز فالو ہوں گی جو سٹارٹنگ ٹائمنگز ہیں وہ 8.45 ہے 8.45 سے فرس لیکچر سٹارٹ ہوتا ہے اور جو کلوزنگ ٹائمنگز ہیں مارننگ میں اینڈنگ ٹائمنگز ہیں وہ 4.15 پہ ہے لاس لیکچر 4.15 پر اینڈ ہوتا ہے اور جیسا کہ آل ریڈی میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ ایک لیکچر ڈیڈ گھنٹے کا ہوتا ہے تو یہ ٹائمنگز فالو ہوتی ہیں جو یہاں پر بھی گیون ہے کہ فرس لیکچر آپ کا 8.45 to 10.15 پر کنڈکٹ ہوگا اس کے بعد سیکنڈ لیکچر 10.15 سے 11.45 تھرڈ لیکچر 11.45 سے 1.15 دن فورت لیکچر 1.15 to 2.45 اور دن لازت لیکچر 2.45 to 4.15 اور 4.15 پر یونیورسٹی کی جو ٹائمنگز ہیں مارننگ میں وہ اینڈ ہو جاتی ہیں سو یہ ٹائمنگز یونیورسٹی آف گزرات میں مارننگ سیشن کی ٹائمنگز تھی کہ کون سا لیکچر کس ٹائم پر کنڈکٹ ہو رہا ہے اور کس ٹائم پر اینڈ ہو رہا ہے اب ایسا بالکل نہیں کہ آپ کی ایک دن میں پانچ ہی کلاسیز ہوں گی کلاسیز کی ڈسٹریبیشن کس طرح سے ہوتی ہے یہ نیکسٹ میں آپ لوگوں کو سمجھاتی ہوں سو سپوز کر لیں کہ فرس سمیسٹر جو بھی آپ لوگوں کا کمنگ سمیسٹر ہے اس میں آپ کو 6 سبجیکٹس آفر کیے جاتے ہیں ٹھیک ہے موسٹلی 6 ہی آفر کیے جاتے ہیں کچھ ڈپارٹمرز میں 5 تک بھی آفر کیے جاتے ہیں کچھ میں ایک آدھ لیب بھی ساتھ ہوتی ہے تو 7 تک کورسز بن جاتے ہیں سپوز کریں کہ آپ کو 6 سبجیکٹس آفر کیے جاتے ہیں اور جیسا کہ میں آپ کو بتا چکی ہوں کہ ایک سبجیکٹ کی ویگ میں آپ لوگوں نے 2 کلاسیز لینا ہوتی ہیں ایسا نہیں کہ جیسا سسٹم سکول میں فالو ہوتا تھا یا اس کے علاوہ کالیجز میں فالو ہوتا تھا کہ آپ کے امیسٹری پار رہے ہیں باٹنی پار رہے ہیں جو بھی آپ کا سبجیکٹس ہیں میتز آپ کا سبجیکٹ ہے تو آپ کو پورا ویگ اس کی کلاسز لینا پڑتے ہیں نہیں ایسا بلکل نہیں ہے آپ کو ایک سبجیکٹ کی ویگ میں دو ہی کلاسز لینا پڑتے ہیں اور کچھ مائنر سبجیکٹس بھی ہوتے ہیں جن کی آپ کو ویگ میں ایک ہی کلاس لینا پڑتی ہے سو یہاں پر میں نے ایک ٹائم ٹیبل سیٹ کیا ہوا ہے کہ سکس کورسیز اگر آفر کیے جا رہے ہیں فرس سمیسٹر کے سٹوڈنٹس کو اور ایک کورس کی ویگ میں دو کلاسز لینا پڑتے ہیں تو سکس کورسیز کی ویگ میں ٹوٹل جو آپ نے نمبر آف لیکچرز اٹینٹ کر رہے ہیں وہ ٹویلف لیکچرز ہوں گے جو ٹائم ٹیبل ہے وہ آپ لوگ کا اس طرح سے سیٹ ہوگا یہاں پر میں نے ایک نہ ٹائم ٹیبل بنایا ہوا ہے ٹویلف جو لیکچرز ہیں اس کی میں نے ڈسٹریبیوشن کی ہوئی ہے یہ فور ایزمپل فور ایزمپل دو لیکچرز منڈے پہ چلے گے تین ٹیوزڈے پہ چلے گے تین ویانس دے پہ اور دو تھرس دے پہ دو فرائیڈے پہ مطلب اس طرح سے آپ کا سکیجول سیٹ ہوگا اب یہ ڈیفرنٹ ڈپارٹمرز میں تھوڑا سا اس میں چینج آ سکتا ہے سمٹ ٹائمز ایسا بھی ہو جاتا ہے بہت ریئر کیسز میں آپ کے آپ کو دن میں میکسیمم پانچ لیکچرز ہو سکتے ہیں تو آپ کو پانچ بھی اٹینڈ کرنا پڑتے ہیں اندر آپ کو کوئی بھی بریک نہیں آتا لیکن ایسا بہت ریئر کیسز میں ہوتا ہے موسٹلی اندر ایک یا دو لیکچرز تو مست فری ہوتے ہیں تو اس طرح سے آپ کے لیکچرز کی جو ڈسٹریبیشن ہوتی ہے اور یہاں پر آپ کو کہ یہ بات بھی کلیئر ہو گئی ہوگی کہ ویک میں فائیب ڈیز آپ لوگ کے آن ہوتے ہیں سیٹرڈے سنڈے آف ہوتا ہے اور ان پانچو دن کا بھی ٹائم ٹیبل ایک دوسرے سے ویری کرتا ہے منڈے کا ٹیوزڈے سے ویری کرے گا ٹیوزڈے کا وینسڈے سے ویری کرے گا اس طرح می بھی کسی دن آپ کے دو ہوں کسی دن تین ہو کسی دن چار ہوں تو پانچو دن کا آپ کا جو ٹائم ٹیبل ہے وہ ویری کرے گا اور یہاں پر نیکسٹ ایک اور بات میں آپ کے کلیئر کر دوں کہ اگر آپ کے ایک دن میں تین لیکچرز ہیں تو ایسا نہیں کہ آپ کے وہ تین لیکچرز پہلے تین لیکچرز ہی ہوں گے اس طرح سے بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا فرس لیکچر ہو سیکنڈ فری ہو پھر تھرڈ لیکچر ہو پھر فورت لیکچر ہو اس طرح سے بھی سکیجول سیٹ کیا جا سکتا ہے یا اس طرح سے بھی سیٹ کیا جا سکتا ہے کسی دن کا آپ کا سکیجول کہ تھری لیکچرز ہیں تو میبھی سیکنڈ فورت فیفت ہو فرسٹ فری ہو اس کے بعد تھرڈ فری ہو تو یہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے ٹائمنگز جو ہیں لیکچرز کی وہ تو آلڈی میں آپ کو بتا چکے ہوں کہ کس ٹائم پر کون سا لیکچر ہوتا ہے لیکن یہ بات بھی ویری کرے گی کہ آپ کا کون کون سا لیکچر ہے یہ نہیں کہ آپ ریگولرلی ہی کونٹینیوسلی آپ تینوں لیکچرز لیں گے سمٹائمز ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کونٹینیوسلی تینوں لے لیکن یہ بات بھی ویری کرے گی تو یہ آپ کی ٹائمنگز کی حوالے سے ایک بیسی کنسپٹ ہو گیا باقی اس کے علاوہ یہ کہ ایک سمیسٹر میں آپ کو زیادہ سے زیادہ سیون کورسی سے آفر میں بھی ہو سکتے ہیں یا کم از کم آپ کو پانچ کورسی بھی آفر ہو سکتے ہیں اگر جو سائنس سٹورنٹس ہیں باٹنک اور میسٹریزالوجی ان کی ساتھ لیبز بھی ہوتے ہیں تو ایک آت کورس لیبز کبھی ان کو پڑھنا پڑتا ہے لیبز کی بیسیکلی ویک میں ایک ہی کلاس ہوتی ہے وہ دو گھنٹے کی بھی ہو سکتی ہے ڈیٹھ گھنٹے کی بھی ہو سکتی ہے سو یہ کورسی کے حوالے سے تھوڑا بیسیک کنسیپٹ ہو گیا اب نیکس ڈیک پوائنٹ ہے یہ آل ریڈی میں آپ کو تھوڑا سا بتا چکی ہوں کہ ایسا بھی نہیں ہوتا کہ پانچ دن تو ویسے یونیورسٹی میں ہے کہ فائب ڈیز آن ہوتے ہیں باقی سیٹر ڈی سنڈے آف ہوتا ہے لیکن آپ کے ٹائم ٹیبل کی اکارڈنگ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کا کوئی اور ایک دن آف ہو جس پر کوئی بھی لیکچر نہ ہو سو اس طرح سے آپ کے فور ڈیز ورکنگ ہوں گے اور تھری ڈیز آپ کے آف ہوں گے اور وہ آف ڈی کوئی سا بھی ہو سکتا ہے جس دن آپ کی کلاسز دیں ہوں گی میں بھی منڈے، ٹیوز ڈے، وینس ڈے، تھرس ڈے، فرائی ڈے وہ کوئی سا بھی ڈے ہو سکتا ہے باقی اس کے علاوہ جو ابھی فرس سمیسٹر سٹارٹ ہونے لگے ہیں وہ تو آن لین کلاسز ہیں لیکن اگر ریگولر کلاسز آپ لوگ کی ہوتی ہیں تو یہاں پر ایک چھوٹا سا پوائنٹ ہے وہ بھی میں یہی کلیر کر دیتی ہوں کہ جتنی بھی آپ کی ایک دن میں کلاسز ہیں آپ کی سیم روم میں کلاسز نہیں ہوں گی آپ کو ہر لیکچر کے اکارڈنگ ہر کلاس کے اکارڈنگ آپ کو رومز بھی ڈیفرنٹ ہوں گے لیکن یہ بات آپ لوگ کے ساتھ پہلے ہی شیئر کر دی جائے گی کہ کون سا لیکچر کون سے روم پر ہے کون سے ٹائم پر ہے تو باقی اس کے علاوہ نیکسٹ ایک بات کر لیتے ہیں کہ جو ٹائم ٹیبل آپ کا فرس سمیسٹر میں فالو ہوگا کہ فرس سمیسٹر کے منڈے کو اتنی کلاسز تھی ٹیوزڈے کو اتنی کلاسز تھی تھرسڈے کو اتنی کلاسز تھی کہ اب باقی سب سمیسٹر میں بھی وہی ٹائم ٹیبل فالو ہوگا تو یہاں پر میں آپ کو تھوڑا سا گائیٹ کر دوں کہ ابھی جو آپ کا سمیسٹر سٹارٹ ہوگا فرس سمیسٹر کے فرس ویک میں آپ جو ٹائم ٹیبل فالو کریں گے فار ایزمپل فرس سمیسٹر کے فرس ویک میں آپ کے منڈے کو دو لیکچرز ہوتے ہیں ٹیوزڈے کو تین ہوتے ہیں ٹھیک ہے وینس ڈے کو چار ہوتے ہیں جو بھی فرس ویک میں آپ کا ٹائم ٹیبل فالو ہوگا وہ آپ کا ٹائم ٹیبل فرس سمیسٹر کے جتنے بھی ویکس ہوں گے جتنے بھی منڈیز آئیں گے ٹیوز ڈیز آئیں گے وینس ڈیز آئیں گے سیم وہی ٹائم ٹیبل آپ کا فالو ہوگا سو فرس سمیسٹر کے جو آپ کا ٹائم ٹیبل ہوگا وہ آپ بے شک میمورائز کر لی جائے گا کسی جگہ نوڈ ڈون کر لی جائے گا یونیورسٹی کی طرف سے بھی آپ کو وہ ٹائم ٹیبل آ جائے گا تو وہی ٹائم ٹیبل جو فرسٹ ویک میں فالو ہوگا اب فرس سمیسٹر کے جتنے بھی ویکس آئیں گے سیم وہی ٹائم ٹیبل فالو ہوگا فرسٹ ویک کے منڈے کو ٹو لیکچرز ہوئے تھے تو سیکنڈ ویک، تھرڈ ویک، فورت ویک کے منڈے کو بھی ٹو ہی لیکچرز ہوں گے ٹھیک ہے سامٹائمز کچھ ایڈیشنل کلاسز آپ کو لینا پڑتے ہیں لیکن وہ کرائیٹیریہ الگ سے ہے لیکن جو مین ٹائم ٹیبل ہے وہ یہی والا فالو ہوگا لیکن فرس سمیسٹر کے بعد آپ پاکے جتنے بھی سمیسٹر پڑھیں گے سیکنڈ، تھرڈ، فورت، فیفت ان میں یہ والا ٹائم ٹیبل فالو نہیں ہوگا ہر سمیسٹر میں آپ کے سبجکس بھی چینج ہوتے ہیں کورسز بھی چینج ہوتے ہیں نمبر آف لیکچرز بھی چینج ہوتے ہیں ٹیچرز بھی چینج ہوتے ہیں سو اس کے اکارڈنگ ٹائم ٹیبل بھی چینج ہوتا ہے سو ہر سمیسٹر کے سٹارٹ پر آپ کا اس سمیسٹر کا ٹائم ٹیبل آ جایا گرے گا باقی فرس سمیسٹر سٹارٹ ہونے سے پہلے آپ لوگ کی کلاسی سٹارٹ ہونے سے پہلے آپ لوگ کا جو ٹائم ٹیبل ہے وہ آپ لوگ کی ڈپارٹمنٹ کی طرف سے آپ لوگ کو ای میل کر دیا جائے گا جس میں یہ ساری باتیں اگزیکٹ منشن ہوتی ہیں کہ آپ لوگ ٹوٹل کتنے سبجکس پڑھنے والے ہیں کون کون سے سبجکس پڑھنے والے ہیں ٹھیک ہے میجر سبجکس کون سے ہیں مائنر سبجکس کون سے ہیں کون کون سے ٹیچر سے پڑھنے والے ہیں اور ان کے لیکچرز کون کون سے دن کن کن ٹائمنگز پر ہوں گے تو آئی ہوب کہ یہ ساری بیسک باتیں آپ لوگ کو جب پتا چل جائیں گے تو فرس ڈے اٹلیسٹ آپ کو ٹائم ٹیبل کو انڈرسٹینڈ کرنے میں اور سبجکس کو کورسز کونڈرسٹینڈ کرنے میں زیادہ پرابلم نہیں ہوگی باقی اگر اس کے علاوہ بھی کسی کا کوئی قویسٹن ہے تو وہ کومٹس میں پوچھ سکتا ہے ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا اپنا حیال رکھئے گا انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ thank you so much take care